السلام علیکم میں پانچویں جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ صورتحال کی پیشن نظر اسکول کے جانب سے دوبارہ ریکارڈٹ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے برائے مہربانی ان لیکچرز کو دھیان سے سنیں اور دیا جانے والا کام کوپی میں لکھنے کے بعد اسکول میں مقررہ تاریخ پر جمع کروائیں آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 28 پڑھیں گے انسان اور چونٹی یہ پوری کائنات زمین آسمان چاند ستارے دریا پہار اور جنگل ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے انسان کو اس کائنات کا مالک بنایا ہے انسان اپنے علم اپنی محنت اور اپنے حوصلے سے اس کائنات میں چار چاند لگا رہا ہے انسان اپنی حمد سے بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے اور اب انسان خلاوں کو تسخیر کر رہا ہے چاند پر بھی انسان میں قدم پہنچ چکے ہیں یہ سب حمد کا کمال ہے پرانے زمانے کی بات ہے ایک بادشاہ جنگ ہار گیا اس کی فوج ماری گئی اور پسپا ہو گئی بہت سے لوگ جان بچا کر بھاگ گئے اور بادشاہ بھی جان بچا کر بھاگا اور ایک پہار کی خوں میں جا کر چھپ گیا شکست کی وجہ سے وہ حمد ہار گیا تھا اور اپنی جان بچانے کی فکر تھی جہاں وہ چھپا ہوا تھا ایک چینٹی بھی وہاں تھی بادشاہ کے نظر اس چینٹیو پر پڑی تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ چینٹیو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار وہ نیچے گر جاتی تھی بادشاہ اور سے دیکھتا رہا بلاخر ایک بار وہ چینٹیو کامیاب ہو گئی اور اوپر چڑھ گئی اچانک اس بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس چینٹیو سے بھی زیادہ کمزور ہوں اگر یہ ننی سی جان کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا اس خیال کے آتے ہی بادشاہ میں ایک نئی تازگی آ گئی اسے ہمت کا خزانہ چینٹیو سے مل گیا تھا وہ پہاڑ سے نکلا اور ایک بار پھر لشکر جمع کیا وہ جب دوبارہ حملہ آور ہوا تو ہمت و حوصلی کی وجہ سے اللہ نے اسے کامیابی عطا کی اور وہ فاتح بن گیا بچوں آپ کو معلوم ہے وہ بادشاہ کون تھا وہ مشہور مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر تھا بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بار بار کوشش کرنی چاہیے اور جلد ہمت نہیں ہارنی چاہیے بار بار کی ناکامی ہمیں بلاخر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے جیسے کہ اس بادشاہ نے چینٹیو سے سبق حاصل کیا کہ بار بار کوشش کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے بچوں اب اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلا لفظ ہے کائنا اس کا مطلب ہے دنیا تسخیر تابع کرنا کاغو کرنا کمال ہنر شکست ہار مات پسپا لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنا لشکر فوج خلا خالی جگہ حوصلے جذبہ خواہش بچوں اس سبق کے مشکل الفاظ آپ اپنی کوپی میں لکھیں گے کوپی میں لکھنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے لائن کھیچیں گے تاریخ لکھیں گے سبق کا نام لکھیں گے انسان اور چونٹی اس کے بعد مشکل الفاظ کائنات تسخیر کمال شکست پسپا لشکر خلا حوصلے بچوں اس لیکچر کا اگلا کام سوال جواب ہیں یہ بھی آپ کوپی میں لکھیں گے سوال نمبر ایک بادشاہ کہاں چھپا تھا جواب بادشاہ پہاڑ کی کھو میں چھپا تھا سوال نمبر دو بادشاہ نے چونٹی کو دیکھ کر کیا سوچا جواب بادشاہ نے سوچا کیا میں اس چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہوں اگر یہ ننی سی جان کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا سوال نمبر تین انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا ہے جواب انسان ترقی کر کے چاند پر پہنچ گیا ہے بچوں سوال جواب کوپی میں کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لائن کھینچیں گے تاریخ لکھیں گے اور سبق کا نام لکھیں گے انسان اور چونٹی اس کے بعد سوال نمبر ایک لکھیں گے بادشاہ کہاں چھپا تھا جواب بادشاہ پہاڑ کی کھو میں چھپا تھا اسی طریقے سے آپ بلو کلر سے سوال اور پینسل سے جواب لکھیں گے اور باقی کے دو سوال بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں بچوں آج کا لیکچر مکمل ہوا اس سبق کے مشکل الفاظ اور تینوں سوال آپ نے ہومبرگ کوپی میں لکھنے ہیں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی